بھیرا شریف ڈسٹرک سرگودہ کے اندر ہے اور مفسرِ قرآن نبازِ وقت زیاؤل امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نور اللہ مرکدہو کی نگری ہے بھیرا شریف آپ کا مرکز بھی وہاں ہے اور آپ کا مزار شریف بھی وہاں ہے ابھی یہ چند دن پہلے کی بات ہے آپ کے سالانہ عرش شریف کے موقع پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک وہاں لایا گیا ہے حضور کا موہ مبارک جو جگرگوشہ و جانشینِ حضور زیاؤل امت حضرت صاحب زیادہ پیر محمد امیر الحسنات شاہ صاحب کو ساؤت افریقہ سے گفٹ ملا توفے میں ملا تو وہ یہاں عرش شریف کے موقع پر لایا گیا اور جب موہ مبارک لایا جا رہا تھا تو وہاں اس کے استقبال کے لیے کیمپ لگے ہوئے تھے ہزاروں لاکھوں عاشقانِ مصطفیٰ وہاں عمر کے آگے تھے حضور کے موہ مبارک کے استقبال کے لیے کیمپ لگے ہوئے تھے استقبال ہو رہا تھا ناتیں پڑھی جا رہی تھی درود و سلام کے گجرے پیش کیا جا رہے تھے پھولوں کی پتیاں نشاور کی جا رہی تھی لِللہ انٹرچینج سے لے کر بھیرہ شریف تک سروں کی بہار نظر آ رہی تھی عاشقانِ مصطفیٰ کی عقیدت و محبت دے کے خدا کی قسم ہے ایمان تعدہ ہو گیا اب اگلی بات یہ ہے کہ جو بیرہ شریف کی وہ بستی ہے نا بیرہ شریف کی گلیوں اور بزاروں کو دھو دیا گیا ہر گھر کو دھویا گیا اور وہاں اتر چھڑکا گیا سبیلے لگی ہوئی ہیں لنگر تقسیم ہو رہے ہیں پورا بیرہ شریف مہک رہا ہے پوچھا کیوں کہاں میرے مصطفیٰ کا موہ مبارک آ رہا ہے میں سوچنے لگا اوہ لوگوں اگر چودہ صدیہ بعد میرے مصطفیٰ کے موہ مبارک کا اتنا استقبال ہے تو آئے سے چودہ سو سال پہلے مصطفیٰ جب مدینے میں آئے ہوگے سمجھ آئیے بات یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے سمجھ آئیے بات یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ سنی کتنے خوشباخت ہیں سنی کتنے قسمت والے ہیں کتنے سچے سچے پاکیزہ نورانی عقیدے والے ہیں جو سنی میرے نبی کے مبارک بال کا اتنا احترام کرتے ہیں وہ نبی کی پاک آل کا کتنا احترام کرتے ہوں گے چلو یوں کہہ لیجئے جو سنی نبی کے مبارک بال سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ نبی کے بلال سے کتنا پیار کرتے ہوں گے اور نبی کی آل سے کتنا پیار کرتے ہوں گے اور زہرہ کے لال سے کتنا پیار کرتے ہوں گے اور پھر مجھے کہنے دیجئے کہ آمنہ کے لال سے کتنا پیار کرتے ہوں